اسطان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے محمود خان کو وزیرالہ کے بکے نامزد کر دیا ہے پاہم دوسری جانب انہیں وزیرالہ کیوں بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے سینئر صاحبی سلیم صاحبی نے انتہائی حیران کندعا کر دیا ہے حصیلات کے مطابق سلیم صاحبی کا کہنا دا کہ محمود خان ناکام منسٹر ثابت ہوئے ہیں جب یہ لکھ اقتدار میں آئے تو انہیں پہلے زراد کی وزارت دی گئی اور دو ہزارتیرہ کے آخر میں انہیں داخلہ کی منسٹری دی گئی لیکن انہوں نے دو مہینے بعد بھی یہ کہہ کر معذرت کرنی کہ اس میں خطرہ بہت زیادہ ہیں اس لیے نہیں کر سکتا اور انہیں پندہ جون کو وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا پاہم آخر میں ان کے پاس صرف سپورٹس کی منسٹری تھی سلیم صاحبی کا کہنا تا کہ محمود خان کا پیٹھیائی میں تین بڑی لابیوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ مراد سعید کی لابی کے بندے سمجھے جاتے ہیں تاہم اندر کی خبر یہ ہے کہ انہیں وزیرالہ بنانے کے لیے ارباب شہزاد اور جہنگر ترین کردار آدھا کر رہے ہیں ان دونے کی رائے یہ ہے کہ ہمیں ایک بنی وزیرالہ ہی سوٹ کرے گا کیونکہ مضبوط چیف سیکیٹری لگا کر اس کے ذریعے معاملات وفاق سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جبکہ دوسری جانید ارباب شہزاد کی گورنر بننے کی خواہش ہیں کیونکہ وہ پہلے چیف سیکیٹری کے عرب اپنا چیف سیکیٹری لانا چاہتے ہیں تو انہوں نے عمران خان کے ذہن میں یہ لٹھا دیا ہے کہ ہمیں محمود خان جیسا کمزور اور گم نام چیف منیسٹر اس لیے سوٹ کرے گا کہ ہم چیف سیکیٹری کے ذریعے مرکز سے عوام کی خواہش کے مطابق اپنی فالسی نافذ کر سکیں گے